اسلام علیکم دوستوں جننی ویدہ سیر میں خوش آمدید آج جیسن رپٹی کے ایک اور ویڈیو لے کر رہا ہے آپ لوگ کے لیے آج ہم لوگ چینج کرنے جا رہے ہیں بھائی فرنٹ بریک پیڈ بھائی چل چکی ہے راؤنڈ انیس ہزار چل چکی ہے میٹرہ دکھا دیتا ہوں انیس ہزار چل چکی ہے جو پیڈ فیکٹری فٹیڈ لگے آئے تھے وہ ہی ابھی تک لگے ہیں لیکن اب ان کا ٹائم پورا ہو چکا ہے نیرلی پیڈ اینڈ پہ آگئے ہیں تو میں نے سوچا کہ اب ان کو چینج کر لیا جائے ضرور پڑ سکتی ہے ایتی آتا یہ سیکنڈ ڈوٹ تھری بریک فلوڈ ہے صحیح بریک پیڈ کی ضرور پڑی ہے یہ میں بھی آپ کو اتاتا ہوں یہ بریک پیڈ کس چیز کہیں کون چی قولٹی ہے جو نئے بریک پیڈ ہم اسٹال کرنے جا رہے ہیں وہ آپ بول لیوں گے یہ دبے میں کیوں نہیں ایسے پیکٹ میں کیوں نہیں تو بھائی پیسے بچانے کے لیے میں نے اس طرح سے کیا ہے لیکن کیا پیسے بچانے سے مجھے دو نمبر یہ لوکل چیز میں لیے نہیں ایسا نہیں ہے یہ دیکھیں آپ بریک پیڈ چک کریں ایسٹی کمپنی کا ہے بریک پیڈ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اچھا اب ایسٹی کمپنی کا تو ہے بھائی تو کیا سین ہے یہ ایسٹی کیا چیز ہے یہ ایسٹی وہی ہے جو بائک میں جب ہم نئی بائک خریدتے ہیں تو جو لگا با اندر آتا ہے یہ وہی چیز ہے لیکن کیا پرائس میں ڈیفرنس ہے ہاں یہ پانچ سو پچاس روپے کا ہے اور آئی ڈونڈ نو یہ شاید پاندرہ سو روپے کا کوئی فرق نہیں ہے صرف ڈبے کا فرق ہے یہ سوزوگی کی پیکنگ میں آتا ہے اور یہ ایسی پلاسٹک کی پانچ روپے کی پیکنگ میں آتا ہے تو اس لیے بس یہ فرق ہے اور کچھ نہیں ہے اب آپ بولیں گے نہیں یار یہ چائنہ وینہ ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے بھائی یہ جنرل بریک پیڈ لیا ہے میں نے بہت ڈونڈ ڈانڈ کے بہت اکل مندی سے میں نے یہ خریدا ہے خریدا کہاں سے ہے رزوان آٹوز کراچی سے خرید ہے وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں پانچ سو پچاس روپے پرائس ہے تو چلیے اس کو اسٹالل کرتے ہیں اسٹالل کرنے کے لیے آپ کو ضرور پڑے گی بارہ نمبر کے ٹی پانے گی یہ سب سے پہلے یہ کھولیں گے بھائی یہ کور ہے بولڈ کا ٹھیک ہے تھوڑا کیمرا سیٹ پہ تو کیلپر لوس کرنا ہے سب سے پہلے یہ کیلپر کھولنا ہے اس کیلپر کو نکالنا نہیں ہے بلکہ سلایڈ کرنا ہے بریک پیڑ نکالنے کے لیے تو یہ کھولیں گے اس سے یہ دیکھیں یہ کھولنا شروع کر دیا ہم نے یہ بولڈ نکل گیا ٹھیک ہے اور اس طریقے سے ہم کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے بریک پیڑ آگا صحیح ہے بریک پیڑ ہمارے یہاں لگے میں جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہوگا پہلی پٹی یہ والی ہے یہ ایس اٹیز یوں ہی لگے گی واپس تو اس کو میں ایس اٹیز رکھ دیتا ہوں دوسری پٹی پیچھے ہے پیچھے ایک اور پیڑ ہوتا ہے یہ پیچھے سے میں نے اس کو پریس کیا یہ میرا دوسرا والا آگیا اچھا جی ذرا چیک کر لیتے ہیں ایک نظر کیا کنڈیشن کیا پیڑ گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلیچ بھی آن کر دیتا ہوں اس حال میں بھائی بلکل ختم پہ چل رہا تھا بس اللہ کے نام پہ چل رہا تھا یہ صحیح ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بچہ ہی نہیں تو اس میں کچھ مطلب ختم اینڈ بھی آگیا اچھا دوسری چیز اب کچھ لوگ بولیں گے کہ ہاں وہ آپ دکھا ہیں ذرا ایس ٹی والا کیا سین تھا تو بھائی اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ایس ٹی والا کیا سین تھا ایک چلی سب سے پہلے اس کا یہ کبر آور اتار دیتا ہوں یہ جو پٹی شٹی لگی بہت پیار سے آرام سے کرنا ہے کام بھائی یہ دیکھیں بھائی یہ ہے ہمارے پرانے پیڈ دیکھیں ایس ٹی لکھا ہوئے ایس ٹی لکھا ہوئے تو بھائی یہ مہنگے والے آپ دبے میں خرید لیں یا وہی چیز اگین آپ جو ہیں ہلکی پیکنگ میں خرید سکتے ہیں وہی چیز ہے بلکل بلکل وہی چیز ہے کوئی فرق نہیں تو یہ ہمارے حالت نہیں کیلئے کچھ پیڑ کی انیز دار چل چکے کوئی آواز بغیرہ نہیں آئی تھی لیکن میں نے کہا نہیں بھائی چینج کر دو اس سے پہلے ڈسک خراب ہو جائے چو یہ میں نے نئے پیڑ کے اندر دیکھیں یہ کلپ یوں لگایا اور پیچھے جو کور تھا وہ یہ ہوں کر کے لگایا اس پہ پسٹن آکے ٹچ کرتا ہے صحیح یہ بھئی تو یہاں پہ اس کا لک ہے یہ لک اس کے اندر چلا جائے گا چوال ہمارا لگ گیا دیکھیں درہ یہ ایک برکٹ یہاں بڑھے گا ایک برکٹ یہاں بڑھے دوسرا ہمارا یہ صحیح یہ ایسا نکالا تھا ہم نے اس کو بھی فٹ کر دیں یہ دوسرا بھی ایسیلی دیکھیں فٹ ہو گیا صحیح اب پسٹن کو پیچھا کرنا پسٹن دب نہیں رہا تھا تو میں نے پیٹ واپس نکالے پرانے پیٹ دوبارے لگایا اور پسٹن دبانے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ پرانے پیٹ لگے میں صحیح اور یہاں پہ آپ نے پیچھکس ڈالا اندر صحیح یہ دیکھیں گیپ آگیا اب پیچھکس کو روٹیٹ کریں گے تو یہ پسٹن ہمارا ایسیلی جو ہے یہ دیکھیں کافی حد تک دب چکا ہے ابھی تک یہ دیکھیں کافی حد تک دب گیا اور یہ میں نے پسٹن سارا ہی دبا دیا یہ دیکھیں پورا پورا اندر چلا گیا پورا پسٹن دب گیا اچھا جی یہ دوبارہ بند کر دیا میں نے اس طریقے سے جیسے بتایا تو میں نے دیکھیں گے نیا پیڈ بھی انسٹال ہو گیا سو یہ اب اس کو واپس ٹائٹ کریں گے اسٹال کر کے یہ کیپ لگائیں گے تو لیویل دیکھنے کے لیے یہ وہاں سے ذرا روشنی ماریں گے جب ہم بوتل کے اوپر وہاں سے روشنی ماریں گے تو ہمیں لیویل بھی دکھ جائے گا اور یہ لیویل کافی اوپر ہے تو ہمیں آئل تھوڑا نکالنا پڑے گا صحیح ہے تو آئل نکالنے کے لیے ہمیں یہاں سے بریک دبائیں گے بریک دبا کے رکھیں گے صحیح ہے اور یہ آٹھ کا میں نے پانہ لیا دبائیں بریک صحیح آٹھ کا پانہ لیں گے اور یہ دیکھیں آٹھ کا پانہ بریک دبا ہے یہ ہمارا آئل نکلا اس کو لک کر دیا بریک ریلیز کریں دو تین دفعہ اور دبائیں اب دبا کے رکھیں صحیح ہے تو یہاں پہ اس کو چھوڑ دیں گے اس طریقے سے یہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو ہماری یہ بلیڈنگ بھی ہو گئی اور ایکسس آئل وغیرہ جو تھا وہ ہم نے نکال دیا اور اس کو یہ لک کر دیں گے اچھا جی تو یہاں ہمارا بریک کا کام ختم ہوا چاہتا ہے اور میں جا رہا ہوں اس کی ٹیسٹ رائیڈ لینے میں نے پیچھے سے بائیں کو دبا کے بیگلی کو مانگے بریک لگا کے دیکھ لیا ہے ٹیسٹ رائیڈ لینے جا رہا ہوں مزید چیکنگ کے لیے امید ہے وڈیو پسند آئی ہوگی وڈیو پسند آئی ہو تو وڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن نگوزر کو پرس کریں چینل کو سبسکرائب کریں